بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بہت زیادہ لمبا نسخہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور جس سے کہ ہمارے سننے والوں کو استعمال کرنے والوں کو پریشانی پڑتی ہے تو ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کے انسان ہوتے ہیں کوئی یہ چاہتا ہے کہ جلدی والا نسخہ ہو جس میں مختصر دبا ہو اور آرام زیادہ ہو کوئی یہ چاہتا ہے کہ دبا زیادہ ہو اور آرام بھی زیادہ ہو تو لہٰذا جو لوگ یہ نسخہ کس کے لیے ہیں یہ بھی سن لیجئے یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کی ٹیمنگ بلکل زیرو ہو چکی ہے کچھ تو ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کوارے پن سے ہی بیکار ہو جاتے ہیں ہست مہتھون کر لیتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں غلط لوگوں کی سنگت میں پڑ کر گئے وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں اپنے بھیریے بلکل پتلا کر لیتے ہیں ان کا بھیریے پتلا ہو جاتا ہے منی بلکل پانی کی طرح بہنے لگتی ہے ٹیمنگ بلکل زیرو ہو جاتی ہے رکابت ہوتی نہیں ہے پھر وہ علاج کرتے پھرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کی تو ایک دو سال تو کام ان کا ٹھیک چلا اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ کمزور ہو گئے ان کی منی بلکل پانی کی طرح ہو گئے رکابت نہیں رہی بلکل نفس میں ان کی کمزوری آگئی ہے لوسپن ڈھیلا پن ہے تو لہٰذا آج اپنے ان بھائیوں کے لیے میں بہت چھوٹا سا نسخہ صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے یہ نسخہ دو چیزوں پر صرف آپ کو دو چیزیں لانا ہے اور یہ نسخہ تیار کرنا ہے اس سے آپ کی ٹیمنگ بہت اچھی ہو جائے گی بہت اچھی ہو جائے گی آپ کو کرنا کیا ہے میرے عزیزو اور یہ کسی حکیم کے مشورے سے نسخہ تیار کرائیں کیونکہ حکیم لوگ جانتے ہیں کونسی دبا شد ہے کونسی دبا شد نہیں ہے کونسی دبا مدبر ہے اور کونسی دبا مدبر نہیں ہے کیونکہ دباؤں میں زہر بھی ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کسی حکیم سے یہ نسخہ تیار کروائیں تو زیادہ اچھا ہے کسی مستند حکیم سے یہ نسخہ تیار کروائیں دیکھئے آپ کو زیادہ کچھ نہیں لینا ہے آپ مارکٹ میں جائیے آپ کو اسگند ناغوری لینا ہے پچاس گرام اسگند ناغوری پچاس گرام لے لیں فلفل دراز پچاس گرام لے لیں ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے کوٹ لیں سفوب بنالیں باریک پوڈر ٹیپ کا بنالیں اور اس کی اپنے استعمال کے حساب سے مقدار میں لائیں مطلب یہ تو میں نے چھوٹی سی مقدار بتائی ہے آپ سو سو گرام بھی لاسکتے ہیں جتنے دن بھی آپ کو استعمال کرنا ہو کم سے کم چالیس دن کا نسخے کے استعمال سے آپ لائیے تو آپ کو یہ دو چیزیں لانا ہیں اسگند ناغوری اور فلفل دراز دونوں چیزوں کا وزن ایک ہی ہونا چاہیے یا سو سو گرام ہو یا پچاس پچاس گرام ہو تو سو سو گرام آپ لے آئیے اور لا کر کے اس کو کوٹ لیجئے سفوب بنالیں پوڈر بنا کے اس کو ملار لیجئے دونوں چیزوں کو ملا کر کے ایک جگہ رکھ لیجئے اور آدھا چمچ صبح کو خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیے اور آدھا چمچ رات کو سوتے ٹیم نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ کھا کے سو جائیے اس کا استعمال کرنا ہے کم سے کم چالیس دن اس کے استعمال سے آپ کی منی گاڑی ہوگی جب منی گاڑی ہوگی تو ٹیمگ بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی میرے عزیزو یہ چھوٹا سا نسخہ ہے اس پہ عمل کریں اور دعاوں میں ناچیز کو یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ